اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو آپ سب اچھے سے ہوں گے کیونکہ گرمی بہت ہے خیال رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا تو کھانے پر تڑکا بابی میں ہم آپ کی ختمت میں پر سے حاضر ہیں ایک سموسی کی ریسیپی کے ساتھ تو بابی آج ہم کون سموسی بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے آلو کے سموسی کیونکہ رمضان آنے والے ہیں اور ہر گھر میں سموسی بنتے ہیں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو جس کے لئے ہم نے یہ ڈو بنائیں گے ہم ڈو کب ہم نے آٹا لیا ہے آپ چاہے تو میدہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ نیم کرم پانی لیا ہے اس بے ضرورت ہم نے آدھا چمچ ہم نے جو ہے آدھا چمچ ہم نے اچوائن لیا ہے ہم نے دو چمچ ہم نے گھی لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے یہ تو ہوگے اس کے ڈو کا اب جو ہم اس کی پیلنگ تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے اماتστε ہم نے بڑے سا اس کے آلو لیا تھے اس کو ہم نے وائل کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ایک چمچ ہم نے کٹی مرچی لیا ہے آدھا چمچ ہم نے حلدی لیا ہے applicable ہم نے نمک لیا ہے آیدھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے آدھا چمچ ہم نے گرہ مسالہ لیا ہے ایک چھوٹی سی پیاز تھی اس کی بھی آدھی ہم نے پیاز لیا جس کو ہم نے بارے بارے کاٹ لیا ہے ایک چمچ ہم نے چاد مسالہ لیا ہے آدھا چمچ ہم نے نمگ لیا ہے دو چمچ ہم نے دو ہری مرچے لیا جس کو ہم نے وزبہ کرندہ ایک چمچ ہم نے سابودنیا لیا ہے جس کو بھون کے کوٹ لیا ہے اور یہ زیرا ہے وہ بھی ایک چمچ ہے اس کو ہم نے بھون کے کوٹ لیا ہے اور یہ جو ہیں گھئے دو چمچ ہم کھی لیں گے ان s armCallem چوچکے چوچکے مرچوں کو بنانے کیلئے اور چات مسالہ چچکے ہیں اس میں اجواہیں ڈالیں گے ممک دل دیا اور یہ دو چمج آئی لے اب ان سب چیزوں کو مچھی طرح میکس کر لیں گے اب اچھی طرح میکس کر لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی دا ایٹ کریں گے سکندہ آٹا بہت ملائم نیگونہ ہے سخت گونہ ہے بابی صحیح ہونا سخت ہونا ملائمو جیسا ہم روٹی کے لیے دو تیار کرتے ہیں وہ تو بہت ہی سوفت ہوتی ہے ایت ہی سوفت نیگونہ ہے اس طرح مکیاں مار مار کے اس کو آپ سیٹ کر رہے ہیں آٹے کو اچھا بابی سب تھی ہونے ہم نے تو یہ ہو گیا یہ تیار ہے اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ رکھیں گے اور اس کے بعد جب تک ہم پھر جو ہے پھریں تیار کرتے ہیں تیار ہے یہ اس میں گی ہم نے دال دیا تھا اب ہم اس میں پیاز دالیں گے ساتھی ہم جے اس میں جو ہے آلو تالیں گے سیاز کو لائٹ براؤن کرنے ہاں بس نارم کرنے صورت کرنے اب اس میں جو ہے کٹی مرچے دالیں گے سیرا پوڑر دالیں گے جیرا یہ کٹا و دھنی آئی ہے آری مرچے سادھ مصالا سادھ مصالا نمک سادھ مصالا سادھ مصالا سادھ مصالا سادھ مصالا سادھ مصالا سادھ مصالا ہم یہ سب چیزوں کو مکس کر دیں گے تیار ہو گیا یہ اب ہم اس کا چولہ آف کر دیں گے پندرہ منڈ ہو گئے اس کو دو کو رکھے وے اچھا پاپی آپ نے اس کو بس پکایا ہے تھوڑا سا بس سلکا سا بھونا ہے ہم نے اس کو ٹھیک ہے دیکھیں پانچ پیڑے نیچھے پیڑے نکلائیں اب ہم اس کو بیلیں گے اس کو ہم اس طرح بیل لیں گے ہم تھوڑے اس کو لمبا بیلیں گے کیونکہ ہم اس میں سے دو پٹی نکالنی ہے یہ بیلچو کا اس میں سے ہم سے اس طرح کٹن کر کے نکالیں گے اب ہم پانی لگا لیں گے ایک اس سے پانی لگا لیں گے دیکھیں اس کو مستارا رکھیں گے اسے ہاتھ پہ دوسرا اس کے اوپر رکھیں گے اس کے اندر ہم نے ایک چمچ رکھا ہے اس میں پانی لگا لیں گے دیکھیں اس کو بھی اس طرح کر لیں گے یہ دوسرا پیڑا بھی اسی طرح بھی لیں گے اسی طرح اس کو اس طرح دیکھیں گے اس کو اس طرح دیکھیں گے ایک چمچ ہم نے فیلنگ ڈالے اس کے اندر اب اسی طرح چاروں طرف پانی لگا لیں گے چھوٹا سموزہ بنایا ہے ہم نے یہ اسی طرح آپ جو سارے بنا لیں پیڑے اس کے دو تیار کر لیں اسی طرح اس طرح آپ جاندے ہیں اس طرح آپ جاندے ہیں اور اسی طرح باکستہ لیں باکستہ لیں باکستہ لیں آپ آج نور میں رکھیں گے ایک دفعہ تیل گرم کر کے پیانچ ہلکی کر دیئے گا دیکھیں اس طرح پلٹ دیئے ہیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اچھا لائٹ گولڈن آ رہا ہے آج بلکل ہلکی رکھیں گا اس طرح نکال لیں آپ اس کو لائٹ گولڈن پر بنائیے گا پسند آتا ہے تو ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا پلیز وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بہلے کا نمانا تو بلکل نہیں بھولیے گا اچھا کھائیے ٹھنڈے رہیے گرمی میں کیونکہ گرمی بھول زیادہ ہے اچھا بولیے اچھا سوچیے ہمارے تیسی سوچ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ